بہت لوگ اس بات سے پریسان ہیں اور اپنی جمین کا تلاس کر رہے ہیں اس لیے کہ جب وہ اپنا ڈاکمنٹ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس کاغذات تو ہے لیکن جمین نہیں ہے کاغذات میں ان کے پاس پرانا کھتیان ہے جو کی دادا اور پردادا کے سمیں کا ہے اور وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پروپرٹی منسن ہے نیا کھتیان بھی جو اگر یہاں پر دیکھا جائے وہ بنا ہے جو کی ہو سکتا ان کے پتا یا ان کے دادا کے نام درج ہے جمین کا ایک کیوالہ بھی ہے ان کے پاس یہ سب ہی ڈاکمنٹ کو دیکھنے کے بعد ان کو لگتا یہ جمین کے کاغذات تو ہیں لیکن جمین کہاں ہے آخر جمین کا پتہ کیسے چلے گا جمین پرابٹ کیسے ہوگا اگر مان لیتے ہیں آپ کا جو ہے پربج کے پاس کافی سمپتی ہونے کے کارن مان لیتے ہیں آپ کا جو پربج ہوں گے ہو سکتے ہیں اس کو اچھے سے کیر نہیں کر پائے اور کیر نہ کرنے کا بہت سارے وجہ بھی ہوتے ہیں آپ کی جمین کو کوئی جبرن آ کر قبضہ کر لیا دکھل کر لیا یا آپ کا جمین ابھی دوسرے کے پاس ہے کوئی گلتی سے اپنے نام پر کرا لیا اپنے نام جو ہے وہ ایک طرح سے رسید کٹا لیا اپنے نام جمع بندی قائم کروا لیا ایسے ہی صرف فرجی دستابیج کو دکھا کر ابھی تو ڈیجٹل یوگ ہے سارا کچھ اب جاتے ہیں آن لائن چیک کرتے ہیں لیکن پہلے کیا ہوتا تھا پہلے تو ایسا نہیں تھا آن لائن چیک نہیں کر کے دیکھ لے گا کوئی گھر سے کہ میرا فرجی رسید کون کٹا رہا میرا فرجی جمع بندی کس کے پاس ہے ابھی تو آپ آن لائن دیکھیں گے کہ میرا جب یہ پلوٹ ہے تو دوسرے کے نام سے کیسے ہو گیا اور اس پر ایکسن لیں گے صبح بھی کہ اس پر کاروائی کریں گے اس لئے اور ایسا possible بھی نہیں ہے اگر ماں لیتے ہیں آپ کا پلوٹ جو ہے یہ سب ہی آپ کے پلوٹ ہیں اور یہ پلوٹ اگر آپ کے جو اٹھا ایک طرح سے ڈیٹیل ہیں آن لائن جو آپ کا پلیٹ فارم ہے اس میں اگر سارا سو ہو رہا یہ سب ہی جو ہے تو یہ کسی دوسرے میں جو ہے سو نہیں ہوگا اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ٹروٹی ہے جس کا جو ہے ایک طرح سے صدار کی ضرورت ہے اس پر ایکسن لیں سکتے ہیں آپ جان رہے ہیں اس بات کو لیکن آپ کے پروز دادا پر دادا آپ کہیں گے اس سمعہ ان کو پتا ہی نہیں تھا لوگ غلط طریقے سے کاغذات بنا لیے اور بعد میں جب ان کی مرتی ہو گئی تو جمین کو جو ہے جبرن قبضہ کرنا شروع کر دیے سمعہ بیٹا گیا بیٹا گیا اور آج جو آج ابھی کا سمعہ ہے ایک طرح سے جو نئے جنریشن ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ان سب ہی جمین کے دستابیج ہیں پرانا کھتیان ہے جس میں بہت ساری پروپرٹی ہے نیا کھتیان ہے جس میں تھوڑا کم ہو گیا ہے اور میرے پاس ایک کیوالا بھی ہے لیکن یہ سارا جمین ہے کہاں پتا لگانا کا اگر آپ پریاس کریں گے تو پتا لگا سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا پرانا کھتیان والا جمین برطمان میں آپ کو پتا نہیں چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پربج جمین جو ہے بیچے ہوں گے جمین بیچے ہوں گے ایسا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آس پاس کے لوگوں سے پتا چلتا ہے آپ کو کہ آپ کے پربج کبھی جمین بیچے ہی نہیں تو اس لیے تو پھر جمین کہاں چلا گیا جمین کو جب ڈھونڈنے کا آپ نے پریاس کیا تو پتا چلا کہ یہ جمین برطمان میں کسی اور کے نام پر ہے آپ ان سے ملنے گئے اور ان سے بات کیا ان کو پوچھا یہ جمین آپ کے پاس تو آپ وہ ایک طرح سے دلیل دے سکتے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے کہ یہ آپ کے دادا کے سمیے سے ہم جمین لے ہوئے ہیں یا آپ کے دادا سے یہ جمین ہم کھڑی دے ہیں کھڑی دے ہیں تو آپ ان کو مانگیں کہ ہم کو سیلڈڈ دکھائیے ریجسٹری دکھائیے کہ والا تو ہوگا آپ کے پاس گھر میں وہ دکھائیے ہم کو کیا تو نہیں اس کے پاس نہیں ہے میرا رسید کٹ رہا ہے تو رسید صرف کٹنے سے سپریم کورٹ کا جسٹ آپ فیصلہ سنے ہو صرف جمین کا اگر آپ رسید کٹا لیتے ہیں یہ جمین ہے آپ کا جمین کا کوئی مان لیتے ہیں جمع بندی کرا لیا جمین کا کوئی اگر لگان دے رہا ہے رسید کٹا رہا ہے تو یہ جو جمین کا کوئی بھی میوٹیشن کرا لینے سے جمین کا مالک نہیں ہو جاتا میوٹیشن کا ادھار ہونا چاہیے کہ اسے داکھل کھاڑیج کرائے داکھل کھاڑیج اسے تھوڑی ہو جائے گا کس تو پڑکڑیا ہوگا تو آپ کا ہوا کیسے تو یہ جاننا سمجھنا بہت جیروری ہے میں آپ کو بتا دوں یہ جو سبھی ماملے ہیں ان سبھی ماملے کو اگر دیکھنے کے بعد اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو سبھی سیچویشن کو اگر صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو تو یہ جو آپ کا جو پروپرٹی ہے وہ گیا کہاں آخر کیسے وہ بیکتی جو ہے صرف جمین کا جمعبندی لگان رسید کٹا کے آپ کی جمین کو قبضہ کر لیا ہے کرنا کیا ہوگا آپ کو کیسے ملے گی یہ جمین واپس دیکھیں اب یہ ماملہ اگر آپ کا جمین کا جو ہے پرانا ایک طرح سے ختیان سے جرا ہوا ماملہ ہے بہت سال ہو گیا جمین آپ کے پاس قبضے میں نہیں ہے تو آپ جو ہے ایک طرح سے ایک وکیل کے مادھیم سے کوٹ میں کیس فائل آپ کو کرنا ہی پڑے گا اس لیے کہ دیکھیں جب جمین کا ماملہ ہوتا ہے آپ کہیں گے کہ اگر پرساسن کے پاس سمجھائیں گے پرساسن کو آپ کو پتا ہے کہ اور بھی کاری ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے ایک طرح سے یہ نہیں ایک طرح سے دیکھنا ہے کہ کس کا کون جمین ہے اور کس کا کس کا مالکانہ حق ہے اور نہ وہ ریجسٹری کو کینسل کر سکتے ہیں نہ جمعبندی کو کینسل کر سکتے ہیں مطلب آپ ان کے پاس جائیں گے جہاں پر جو لگان رسید کٹا لیا پر جی کٹا لیا اس کو رد کرنے کا بھی پابر ان کے پاس ہو آپ ان کے پاس جائیں گے آپ جا رہے مالے تو ان کے خلاف ہے فائر درج کرا دے رہا آپ کریں پولیس آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تو ان کو وہ رد کرنے کا تو پابر نہیں ہے وہ تصرف بلائیں گے اگر بیواد برے گا لگے گا کہ نہیں وہ سانتی ہو سکتا ہے اس پہ ہو سکتا ہے کہ دھارہ ایک سو چو والیس لگا دیں گے اگر مارپیٹ کی نوبت ہے دھارہ ایک سو ساتھ کے تحت کاروائی کرنے کا پریاز کریں گے تو ان کا کام ہے کہ وہ سانتی ویبستہ بنی رہے آپ کا بیواد کا جو سمسیہ ہے جو فرضی بارہ ہوا ہے اس کے لیے الگ پرکریہ آئے اور آپ کو اس پرکریہ کے تحت جانا ہوگا اور اس پرکریہ کے تحت جانے کے لیے آپ کو ایک وکیل سے بات کرنی ہوگی تو آپ جن کو جان رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے بھریاں وکیل ہیں اچھے ہیں بہت دن سے کاری کر رہے ہیں لیکن ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو نئے آ رہے ہیں ان کے پاس جانکاری نہیں بالکل جانکاری ہے آپ ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو کم فیس ہیں ان میں جو ہے وہ بہتر آپ کا کاری کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کا تو ساپ ساپ کلیر ہے کل کو یہ جو لگان رسید کٹا رہا اس کو بھی پوچھا جائے گا کیسے کٹا رہے ہیں آپ کس آدھار پہ یہ جمین کا رسید آپ کٹا رہے ہیں یہ تو آپ کا ہونا ہی نہیں چاہلی تو کاغذات ہے اور جمین نہیں ہے یہ بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے گھر میں جمین کا سارے کاغذات موجود ہیں لیکن وہ جمین نہیں ہے اور اس سے پہلے آپ کو جو ہے سارے پرکریہ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ اور کاریے جو ہے وہ کروا لینے چاہیے وہ کیا ہے آپ ایک جو ہے اگر آپ خود سے کر سکتے ہیں خود سے بھی کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی امین کے مادھیم سے مادھیم سے آپ کیا کر سکتے ہیں کی جو کھتیان ہے جو جمین ہے ٹھیک ہے تو آپ جو امین ہے وہ کیا کرے گا اس جمین کو پورا میجر کرے گا پرانا دیکھے گا کہ پرانا سے پرانا سے نیا نیا کیا ایک طرح سے کس طرح سے کنورٹ ہوا ہے کونسا پلوٹ بنا ہے اور یہ بھی کریں گے کہ ورطمان میں آپ کے پاس کونسا ہے ہے نا برطمان میں کیا ہے اور ایک طرح سے کیا آپ کے پاس نہیں ہے کیا کسی بھی ایسی پروپرٹی ہے جس کو آپ کے پوروچ کے دوارہ بیچا گیا ہے بہت بات کی جانکاری جو ہے آس پاس کے لوگوں سے بھی مل جاتی ہے بہت لوگ آس پاس کے جو ایک طرح سے پوروچ ہوتے ہیں جو جبیت ہیں ابھی برطمان میں ہو سکتے ہیں کہ آپ کے چاچا کے رشتے میں ہو یا آپ کے دادا کے رشتے میں ہو ان سے آپ ملیں گے تو بہت بات کی جانکاری آپ کو پرابت ہو جائے گی اور جو کی بہت جروری بھی ہے ہونے بھی چاہیے ان سے آپ بات کریں اور کہیں گے کیا ایسا کچھ معاملہ ہوا تھا کیا آپ کی جمین پہلے یہ سارے ٹکرے بیچے گئے تھے تو یہ اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا لوگ جبرن جو ہے قبضہ کر لیے اپنا ادھکار کا دعویٰ کر لیے تو آپ اس جمین کو قانونی طور پر واپس پرابت کر سکتے ہیں جمین پروپرٹی واپس آئے گی اگر آپ یہ ثابت کرنے میں سکچ ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی پروپرٹی ہے اور سامنے والا فرضی طریقے سے آپ کے جمین پر پوزیسن قائم کیے ہوئے آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو جرور دبال ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں